خواتین و حضرات اب تک میں آپ کے سپرد شورہ اکرام کو کرتا رہا ہوں بھائی جون اب یہ تمام سامعین آپ کے سپرد دبلہ جون ایلیہ صاحب صاحب جشن تم بلکہ بے اخوف آنی ہو اگر مجھے آج سے کوئی پتی بڑھ پہلے معلوم ہوتا کہ اٹھار برس کو عمر میں گاما پہربان کی کشتی کے بعد میری ایک کشتی ہوئی کسی غیر معروف پہربان سے تو جار حد ہے خمار بھائی کا میں لانت ہے میرے اوپر فقط تکر یہ ہو رہا ہے اچھا بھائی ایک اصولی بات کرنی ہے مجھے آپ لوگوں سے میں آیا ہوں اگرے سال شاہد آپ مجھے بلائیں گے تو میں آج ہوں گا وہ کروں گا ابھی سناتا ہوں جھگڑا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ پالیسی کا چکر ہے گیا وہ میں ابھی بتاتا ہوں ایک منٹ کے بعد بات یہ ہے کہ مثلا یہ دنجم جعفری ہمارے بیٹھے ہیں حبیب خان ہیں یہ زلگ سلام جعوید ہیں یار تو اس کے بات کو محصول صریح کرتے کہ شفیق صریح رہتا ہے تمہاری شہر میں یہ اس لئے نہیں پڑھویا جاتا کہ یہاں رہتا اگر میں آج ہوں دوبج میں کی دنجم چکر میں تو مجھے نہیں بلاؤ گا یار یہ کہا بات ہو یہ کہا بات ہے یہ خول بلا کوئی بے وقفی کی بات ہے یہ کہا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پالیسی بھر کو بدلیں یہ بھر کو فضول بات ہے آپ قطعن یہ پالیسی بدلیں اس صورت میں ہم نہیں پڑھ گئے اچھا ہم تقرار کریں گے مجھ میں کب باقی رہے مطیقہ تشنا مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواؤاس سادی آئیے نہیں مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواؤاس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلیں کھنی تھی اپنی تصویر جنوب کھنی تھی اپنی تصویر جنوب بیٹھے بیٹھے اس کی ظلفیں کھنچ لیں کیا کہنے کیا کہنے بیٹھے بیٹھے اس کی ظلفیں تھے چلی خمار مجھو بھائی خمار بھائی رات میں محسوس سے ہوا کہ میں نے اپنی ہے کہ مجھے اچھا خاصی غادر لگتی مجھے وہ تو میں نے پہلے بار لاہور میں پڑھنی مجھے لگا یہ کہ دو تین شیر میں رہ گئی اور وہی کاری شیر تھے جہاں مجھے مشارع میں کام کرنا تھا حضرات بیٹے دیں وہ میں سنا دوں وہ رہ گئی اس کے پہلو سے لکے چلتے ہیں اس کے پہلو سے لکے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹالتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے جتے ہیں اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں اٹھالنے سے ٹلتے ہیں شفظ صلیمی ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا چلتے ہیں کیا کہنے ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا چلتے ہیں شکریہ مشفرت کا چلتے ہیں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتا ہوں با 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 کیا کہیں جن بھائی سبان اللہ سبان اللہ بھائی مسلمان آنے دنیا عرب ہمیں ایک شوق ہے جو ہمارا بدن ڈھنڈا رہتا ہم چائے بہت پیتے ہیں اور سلیم جعفری کو اس سے پڑ بڑا اطراز ہو تو ایک شیف سنا رہے ہم کہ بند ہیں میکدوں کے دروازے بند ہیں میکدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں بند ہیں میکدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں وہ ہے جان شفید آنی سن تو اس محفل کا سب سے مظلوم آدمی ہے اہتا میں زندے کا سب سے مظلوم آدمی ہوں سنیں آپ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں ہم بھی اب گھر سے کم کیا تکلف کرے یہ کہنے میں یا کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں کیا تکلف کرے کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں ہم اس سے جلتے ہیں ہی اسے یار شیر سنو ہم پہ گزر گئی تھی ایک بات گزر گئی تھی بس وہ گزر دیئے ہی اسے دور کا سفر در پیش نجم ہی اسے دور کا سفر در پیش ہی اسے دور کا سفر در پیش ہم سمحالے نہیں سمحالے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کس نزاکت سے کہا جو بھائی سوالہ سوالہ کیا نزاکت ہے سوالہ سوالہ ہی اسے با 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 انوار بنگر ہی اسے دور کا سفر در پیش ہم سمحالے نہیں سمحالتے ہیں شام فرقت کی لہلہہ اٹھی شام فرقت کی وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں کیا کہنے ہیں شام فرقت کی لہلہہ اٹھی وہ ہوا ہے ایک شیر سنوی کہ ہے یا جب فیصلے کا سہرہ ہے یا جب فیصلے کا سہرہ بھی تو انہوں نے مجھے وقت کم چاہے پھلائی آج ہی اجب فیصلے کا سہرہ بھی شام سنوی ہی اجب فیصلے کا سہرہ بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں کیا کہنے ہیں ہی اجب فیصلے کا سہرہ بھی کیا کہنے ہیں چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں کیا کہنے ہیں ہی اجب ہو رہا ہوں دیکھو تو یارو شاعری تو سنویے تو اندر نہیں دیکھتے ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں کیا کہنے ہیں ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں تم بنو رنگ تم بنو رنگ تم بنو خوشبو ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں کیا کہ نہیں جون بھائی جون بھائی جون بھائی اچھا بھائی حال یہ ہے کہ قاسم نے ہمیں قاسم ہمارا ننجہار کا مامو ہے ہمارا سنیں آپ یہ بڑی پرانی غزل ہے ہماری اور یہ بات کیا ہے کہ یہ عوائل بیسن سجی کے عوائل میں قرطرین تاہرہ ہندوستان میں آیا بارے صغیر میں تو سب سے پہلے علامہ اقبال نے اس کا نوٹس لیا ہمارے لاغیم بابا نے نوٹس لیا اور ہمارے بلکل در اندر کے دارے میں ان کے خصائب نے یعنی قاسم کی اور میں نے بہر کو مفتعلون مفائلون مفتعلون مفائلون یہ غلب ہے یہ بھی پڑھا ہوں نا ہاں حال یہ ہے حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال کیا کہنے حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں ظہور حال یہ ہے کہ خواہشے کرتش حال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں مفقیل مفائل مفقیل مفائل اس کا خیال بھی نہیں اے شجر حیات شوق ایسی خزان رسیدگی اے شجر حیات شوق اے شجر حیات شوق ایسی خزان رسیدگی پوشش برگو گلتو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں اے شجر حیات شوق ایسی خزان رسیدگی پوشش برگو گلتو کیا سلیم خان پوشش برگو گلتو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا سودھ ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں کیا کہنے کیا کہنے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داعت تو دے کہ اب مجھے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داعت تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں کیا کہنے جس کا سوال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں شوق کمال بھی نہیں ہاں وہ زوال نے سلیمی خدا بنیدی آیوب خان کا زوال بھی نہیں خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں کیا کہنے آج افق کے یہ غلط کر آئے شہر سنو آج خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں اب شہر سنو کہ غارت رو دو شب تو دیکھ اردو شاعر کا سب سے اور موضوع جا رہا ہے میرے خیال میں نہ مغربی شاعر دا رہا ہے نہ کسی اردو فارسی شاعر کا اور ہمارے بردر سے غیر کیا اور زمان ہوگا وقت ٹائم دہر زمان مطلق تو سنو یار مجھو بھائی وہاں بھائی کہ غارت رو دو شب تو دیکھ وقت کا یہ غزب تو دیکھ غارت رو دو شب تو دیکھ وقت کا یہ غزب تو دیکھ کل تو نڈھال بھی تھا میں غارت رو دو شب تو دیکھ وقت کا یہ غزب تو دیکھ کل تو نڈھال بھی تھا میں آج یار ایک اور سنسلی وقلام ہے وہی آرہا ہے یہ قطع بند ہے کہ میرے زمان و ذات کا ہی یہ معاملہ کے اب میرے زمان و ذات کا ہی یہ معاملہ کے اب صبح فراغ بھی نہیں شامِ مثال کیا کہنے ہیں صبح فراغ بھی اب سنیے جناب آپ کہ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی پہلے ہمارے ذہن میں اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال تھی پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی پورا سکول بیٹھا ہے اردو سکول پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں اب تو ہمارے ذہن میں مانا ذہن میں میں بھی بہت عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں صدر محفل حضرت مجرو سلطان پوری سے کہ کرم فرمائی فرمائیں جناب مجرو سلطان پوری صاحب چمن ہے مقتل نغماء چمن ہے مقتل نغماء اب اور کیا کہیے چمن ہے مقتل نغماء اب اور کیا کہیے بس ایک حقوق کا عالم جسے نغماء چمن ہے مقتل نغماء اب اور کیا کہیے بس ایک حقوق کا عالم جسے نواز گئیے بس ایک سکوت ملحظہ یہ شعر ہم سب کہا لے کہ اسیرِ بند زمانہ ہوں صاحبانِ چمن اسیرِ بند زمانہ ہوں صاحبانِ چمن میری طرف سے گھلوں کو بہت دعا کہیے بھلوں کو بہت دعا کہیے میری طرف سے کہ یہی ہے جی میں کہ وہ رفتہ تغافل و ناس یہی ہے جی میں کہ وہ رفتہ تغافل و ناس کہیں ملے تو وہی قصہ وفا کہیں ملے تو یہی ہے جی میں کہ وہ رفتہ تغافل و ناس کہیں ملے تو وہی قصہ کہیں ملے تو اسے بھی کیوں نہ پھر اپنے دلے زبوں کی طرح خراب کا کلو آوارہ آدھا کہیں خراب کا کلو یہی ہے جی میں کہ وہ رفتہ تغافل و ناس کہیں ملے تو وہی قصہ وفا کہیں ملے تو اسے بھی کیوں نہ پھر اپنے دلے زبوں کی طرح خراب کا کلو آوارہ آدھا کہیں خراب کا کلو ملے تو یہ شہر یہ کوئے یار یہ زندہ یہ فرش مہ خانہ یہ کوئے یار یہ زندہ یہ فرش مہ خانہ انہیں ہم اہلِ تمنا کے نفس پاک گئے یہ کوئے یار یہ زندہ یہ فرش مہ خانہ انہیں ہم اہلِ تمنا کے نفس پاک گئے اگرہ مسجدہ زبان ہے دو اشار کی اگر مفہول پہ دیکھئے گا کہ وہ ایک بات ہے غزل میں اشاریت اس تیارہ اس کی توضیح ہے کہ وہ ایک بات ہے کہیے طلوعِ سبحِ نشا کہ تابشِ بدنوں شولائے نہ کہیے کہ تابشِ بدنوں شولائے نہ کہیے اسے ہکایتِ ذُلف وہ ایک حرف ہے کہیے اسے ہکایتِ ذُلف کہ شکوائے رسانوں بندشِ بھلا کہ ہیے کہ شکوائے رسانوں بندشِ بھلا رہے نہ آنکھ تو کیوں دیکھیے ستم کی طرف رہے نہ آنکھ تو کیوں دیکھیے ستم کی طرف کٹے زبان کٹے زبان تو کیوں رہے نہ آنکھ تو کیوں دیکھئے ستم کی طرف کٹے زبان تو کیوں دیکھئے ستم کی طرف کہ پکاریے کف قاتل کو اب معالج دل پکاریے رہے نہ آنکھ تو کیوں دیکھئے ستم کی طرف کٹے دبان تو کیوں ہر پہ نارا کہیے پکاریے کف قاتل کو اب معالج دل بڑھے جو ناخون خنجر گرہ کشا کہیے پکاریے کف قاتل کو اب معالج دل بڑھے جو ناخون خنجر گرہ کشا کہیے رہے نہ آنکھ تو کیوں دیکھئے ستم پڑھے جو سنگ تو کہیے اسے نوالہِ ذرر پڑھے جو سنگ تو کہیے اسے نوالہِ ذرر لگے جو زخم بدن پر اسے قابات کیے ستم کی طرف کٹے دبان تو کیوں ہر پہ نارا پکاریے کف قاتل کو اب معالج دل بڑھے جو ناخون خنجر گرہ کشا کہیے پڑھے جو سنگ تو کہیے اسے نوالہِ ذرر لگے جو زخم بدن پر اسے قبا کہیے فسانہ جبر کا یاروں کی طرح کیوں مجروح مزا تو جب ہے کہ جو کہیے برمالہ کیا کہنے؟ کیا کہنے حضور؟ زبانہ زبانہ خواتینو حضور